موسیقی موسیقی سب سے پہلا ایک سوال دیکھیں کہ اس میں جو محلہ ہیں جو خاص کر دنگی کی محلہ لکھتا ہے خاص کر دنگی کی محلہ لکھتا ہے ان کو لئے پر آپ کیا سوچتے ہیں میں بہت خوش ہوتی ہیں دنیا اتنی رنگین ہو گئی اور نکوستان کا بازار اتنا ساتھ تقریب کی طور سے بہت آگے بہت ہے بہت ساری کورچویٹیز ہیں اس کے ساتھ اگر نہیں لیکھکائے اگر نہیں ہیں اور کاغس کالنسوں کا رشتہ ہے تو مجھے کیوں نہیں خوشی ہوگی مجھ بہت خوشی ہے جو بہت اچھے لگتا ہے لوگ لکھ رہے ہیں اب دیکھیں کیسا لکھ رہے ہیں کیا یہ تو سمیت ہے اور ہر دور میں اچھا اور بڑا لکھ رہا ہے تو ابھی جو پہلے کے پرمپراتی اسو پنیاست لکھے جاتے تھے پہلے لیکن اب اسٹلٹ لکھن ہو رہا ہے تو آپ کیا لگتا ہے کہ کال جائی جو تھے وہ بنیاس تھے یا ابھی جو انسٹنٹ لکھا جا رہا ہے دیکھیں جو حالات اس میں ساہتکار ویسے ہی بڑھتا ہو کرتے ہیں لیکن یہ نہیں کہا سکتے ہیں کہ سب اسی طرح فوری رائٹنگ کرتے ہیں کچھ لوگ بہت اچھی رائٹنگ کرتے ہیں اور کچھ اتنی سنجھیدگی سے لکھ رہے ہیں کہ جو ہمارے ماسٹر پیس ہیں اس کی لائن میں بھی وہ لگ سکتے ہیں ایسا نہیں ہے لیکن ٹھیک ہے ایک بابا کی طرح کوئی چیز پھیلتی ہے تو لوگ اس کو اپنا لیتے ہیں پرکاشک بھی اتنا دھیان نہیں دیتے ہیں ان کو آگے دیکھنا ہے کہ جو لوگ ٹھوس رائٹنگ کرتے تو اس کے بعد آگے چاہیں گے تو ٹھیک ہے یہ جو نئے لکھنے والے ہیں یہ بھی سمجھ جائیں گے یہ کیا لکھنا ہے یہ جو آپ لوگوں کی چو پرپراتی آپ لوگوں کی نیگرہ سکتی تو آگے بھی بڑھا رہی ہے کچھ بہت نہیں ایسا نہیں بہت اچھا لکھا جا رہا ہے اسی بیچ میں لیکن اس وقت بہت زیادہ لکھا جا رہا ہے quantity بہت ہو گئی ہے مطلب آپ کو ہر آدمی لکھت نظر آتا ہے کہ میں نے یہ لکھا میری کتاب آ رہی ہے میری قویتہ کا سنگرہ آ رہا ہے لیکن کوئی یہ نہیں کہتا میں نے آپ کو پڑھا وہ چیز بہت اچھی لگی یہ فرق تو آ رہا ہے اور دیکھیں ایک چیز میں آپ کو بتا ہوں رائٹر بننا بہت مشکل ہے رائٹر کی طرح جینا کیونکہ بہت چیزوں سے آپ کو کٹھنا پڑتا ہے اور پھر آپ کو میز اور کلم اور کاغاز پر ساتھ جینا پڑتا ہے وہ بننا تو بڑا مشکل ہے لیکن جب ہم ٹی وی کی اوپر کسی رائٹر کو دیکھتے کوئی نام دیکھتے تو ہم اس کا ایک منٹ کا جلوہ جو ہے جبکہ رائٹر کا یہ جلوہ تو کبھی کبھی ملتا کسی کسی کو دیکھتا ہے تو اس کے پیچھے ایک دو سنگرہ آ جانا کچھ لکھ لینا پھر چھوڑ جانا یہ سب بھی ہے جو آپ جس طریقے محلہ ساہیت سمجم میں آپ ان دور آئے ہیں جی اس طریقے پارکموں کی کو لکھنا کیا سوچتے ہیں کیا ساتھا ہے اچھا ہے کم اس کم اس بہانے جو ہے وہ صاحب ڈسکس تو ہو رہا ہے اس بہانے ڈسکس تو ہو رہا ہے دیکھیں یہ دوڑ جو ہے یہ عجیب سی دوڑ ہو گئی ہے جیسے بازار میں کسی چیز کی دوڑ ہے اسی طرح صاحب کی دوڑ ہے تو اس صاحب کی دوڑ میں کیا برا ہے اگر صاحب کار جو ہے تو اچھا محسوس رکھنے آتی ہیں سو سنجیدہ غیر سنجیدہ اچھے اور بورے سب ہی آگے شامل ہو گئے سیکھتا تو بہت کچھ ہو گیا ایسا نہیں جو ابھی سوشل میڈیا جو باڑھ آئی ہوئی ہے فیس بوک وغیرہ سبیں ان کو مطلب بوکیں مل رہے ہیں تو کیا ہوتا تھا فطریقوں میں چپنا ہی ایک ماتر پرکاشن کا ماتیاں ملتا تھا اب جو سوشل میڈیا واٹس اپ گروپ سے لیکن تمام آنے بھی جو سوشل میڈیا ایپ تو اس میں بڑی سکھیا میں آپ نے دیکھا ہو گیا تو اس کو لکھا آپ کیا سچتا لیکن مجھے ذاتی طور سے وہ بات پسند نہیں ہے کیونکہ اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ کو نہ تو اپنے کو جیج کر پاتے ہیں نہ دوسرا آپ کا جیج کر پاتا ہے وہ ایک ہے لیکن اس کے پیچھی کیا وجہ ہے تقنیق نے ہم کو ایک موقع تو دی رہے ہیں لیکن یہ بھی سچ ہے کہ کتنے لوگوں کو پابیشن نہیں ملتا کتنے لوگوں کو آلوچک نہیں ملتا کتنے لوگ اپنی چیزیں چھپوا نہیں سکتے سب بادک تو یہ جو ظلم و ستم کا ایک دور ہے اور کسوٹی کا بھی دور ہے کہ تمہاری چیز اچھی نہیں ہے اب یہ اور لکھو تو کم از کم یہ چیز آ گئی ہے اس سے بھی اوپ جائیں گے بچے چلنے دیجئے چلنے دیجئے اس کو آپ نے جو لکھا ہے آپ کے پورے جیون کا عالم اس میں سب سے اچھا آپ کو اپنیاز کس کو بانتے ہیں ایسا میں کہہ نہیں سکتا ہوں کیونکہ ہر اپنیاز کا وشے الگ ہے اور ہر ایک کے پاٹھا کا الگ ہے ہر ایک کو پسند کرنے والے الگ ہیں تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا ہوں اب دیکھیں سائت اکیڈیمی کا جب ایوارڈ ملا تو پاری جات پہ ملا اور لوگ کوئیاں جان اور شالملی کی بات کرتے رہے ہیں اور مجھے امید تھی کہ زیلو لوٹ پہ ملے گا تو رائٹر کیا سوچ کے لکھتا ہے انام دینے والے کیا سوچ کے اور پاٹھا کیا سوچتا ہے بہت فارا خیم سک چیز ہوگا اور بڑی دلچسپ بات ہے کہ آپ اداس ہو جاتے ہیں کہ ہم سے پوچھتے کہ ہم کون سا انام چاہتے تھے لیکن دے دیا اچھے انام لوٹانے میں بھی ایک بڑی پزشانی ہے کہ مجھے یہ پسند نہیں آئے اس میں بھی بہت ساری باتیں بڑتی ہیں آپ کا بغض ضائع ہوتا ہے بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ کے کہانیوں کے پاترے بنیاز کے پاتر رہے ہیں سب سے اچھا پاتر کون سائز میں سب سے اپرابہ کیا ہوں دیکھیں روہن بھی مجھے ہانڈ کرتا ہے صدھات بھی کرتا ہے تو بہت سارے ایسے کردار ہیں جب میں نوول ختم کرتی تو مجھے لگتا ہے جیسے وہ کوئی جودہ ہو گیا مجھ سے اگنم خالیپن لگتا ہے کیونکہ اس کردار کے ساتھ آپ جیتے ہیں ہستے ہیں بولتے ہیں اس کو آپ اکشاروں سے کھڑا کرتے ہیں اس میں ہاتھ لگتے ہیں کئی مرکہ دیپوریشن رہا ہاتھ لگتا ہے یہ کیا کیا سبسکرائب آر چینل اور پریز بیل آئیکن فور مور اپ ڈیٹس